اقبال کے نزدیک جسمانی غلامی سے ابتر ذہنی غلامی ہے تو اقبال نے جب شاعری کا آغاز کیا تو اقبال کو معلوم تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے وہ ایک روایتی شاعری جس طرح نظامی صاحب نے فرمایا پہلے وہ قطن ایک روایتی شاعر نہیں تھے جو ردی انگلاخ زمینوں کے پیچھے مضامین بانتے ہیں اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے خرید نے مجھ کو عطا کی نظر حکیم آنا سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانا میری نوائے پریشہ کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازے درونے میں خانہ اور اقبال کی شاعری پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال جو طاقت کا متصور ہے جس میں طاقت استعمال نہیں ہوتی اس سے پوری طرح آگاہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ ایڈوکیشن لٹرچر اور ثقافت کا یہ کتنے پارفل فنونا ہے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سینے میں رہے رازے ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں محکوموں کو تیغوں سے کبھی زیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھیر اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف نظامی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک فورس جو ہے تعلیم کی اس سے وہ پوری طرح آگاہ تھے اور اپنے بارے میں جیسا ہم نے پہلے بتایا ان کا یہ تھا کہ مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں اگرچہ میں نہ سپائی ہوں نہ امیر جنود مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود جبین بندہ حق میں نمود ہے جس کی اسی جلال سے لبرید ہے زمیر وجود اقبال کی شاعری کا جو فوکس تھا کہ ہمیں باور کرانا تھا کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ ویسٹ لینڈ یا خرابہ نہیں ہے اور نوجوان ان کا ایک فوکس تھے کہ اور انہیں یہ باور کرانا تھا کہ آپ ایک بڑی روشن روایت کے امین ہیں اور وارث ہیں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا اور کولنائزیشن میں سب سے جو ذک پڑتی ہے وہ شناخت ہے شناخت پہلا وکٹم ہوتا ہے کہ ایک گروہ کو جب تسخیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی شناخت کو آٹیک کیا جاتا ہے اور اقبال شناخت کے دو حوالے ہمارے سامنے رکھتا ہے پہلا حوالہ جو ہے ایک ایک اسلامک ریفرنس ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرم سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اور شناخت کا دوسرا حوالہ وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اپنے بیٹے جاوید کے نام ایک ان کی جو ایک نظم ہے اس کا ایک شیر ہے کہ اٹھانا شیشہ اگر آنے فرنگ کے احسان صفالہ ہند سے مینہ و جام پیدا کر اقبال کی شاعری کو جب میں ریکھتا ہوں تو اس میں ایک جستجو نظر آتی ہے تحقیق نظر آتی ہے آزادی فکر نظر آتی ہے حرکت ہے تبدیلی ہے اور ایڈوکیشن چونکہ میرا ایک تعلق ایڈوکیشن سے رہا ہے ایڈوکیشن کی جو موسٹ مارڈن ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن لیڈز ٹو فریڈم اور امرتہ سین اپنی کتاب ڈیولپنٹ میں فریڈمز لکھتا ہے تو یہ وہ ذہنی آزادی ہے اور اقبال جب ڈائر نوز کرتا ہے اپنے نوجوان جو ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے اور ایک نظم ہے ان کی اقبال کی آواز غیب اس کے پوری دو تین شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ آتی ہے دم صبح صدا ارش بری سے خویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تب سے ستاروں کے جگر چاہ تو یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں اب وہ کیوں نہیں ایک ماضی میں جو اتنے روشن ایک ماضی تھا تمہارا اب کیوں نہیں ہو رہا اور اس کا پھر جواب بھی اقبال خود ہی دیتے ہیں ڈائیگنوسس یہ کرتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے سلطانی اور ملائی اور پیری کہ یہ ہے آہ آہ تمہارے ریزن تمہارا مرس یہ ہے کہ تم سلطانی اور ملائی اور پیری بادشاہوں ملائوں اور پیروں آہ کے ایک کے پیچھے اور یہ وہ پوائنٹ ہے آہ نظامی صاحب نے اس پر بھی اشارہ کیا کہ یہ وہ تقلید ہے اندھی تقلید جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ تمہاری بیماری کی اصل جن کنفارمٹی اندھی تقلید بغیر سوچ کے بغیر تحقیق کے اور نشتر تحقیق کند ہو چکا ہے تمہارا ان تینوں چیزوں میں دیکھیں بادشاہ ملائیت اور پیری میں مسترک چیز تقلید ہے اللہ میں اقبال اس اندھی تقلید کو مسلمانوں کی زبوحالی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تعلیم کا مقصد ذہن کی کشادگی ہونا چاہیے لیکن اس نے ذہنوں کو مقید کر دیا تھا مغربی تعلیم کی جلگار جس میں اقدار اور مذہب کے لیے جگہ نہ تھی اقبال کی تنقیق کا خاص موضوع تھے مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے رکت و نظام گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہہ اللہ آم لیکن اقبال ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ان کو کرٹسائز کر رہے تھے مغربی آہ تعلیم کو اقبال جب ادھر نگاہ دوڑاتے تھے کہ ہندوستان کے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے آہ اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آہ ان کی ایک نظم ہے آہ پنجابی مسلمان تو اس کے دو چار شعر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ کنفارمٹی ہے اور کیسے تحقیق کی باری ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو آتا ہے بہت جالتا ہے تاویل کا پھندہ کو اس پر یاد لگا دے یہ شاقہ نشم اترتا ہے بہت جالتا ہے تو آہ اس کو جب میں دیکھتا ہوں کہ ٹوینٹیس سنسری میں ایک ایڈوکیشنسٹر ایزل کے گزرے ہیں پالو فریرے اس کی ایک کتاب ہے پیڈاگوجی اف تو پریسٹ اس میں اس نے ایک نظریہ دیا ہے بینکنگ کونسپٹ اف نولیج یہ اس طرح کی تعلیم ہے کہ جس طرح بینک میں آپ جا کے کوئی لاکر میں چیز رکھ دیتے ہیں اور پھر ایک دن اٹھا لیتے ہیں تو اس میں بھی استاد جو ہے بچوں کے ذہنوں میں ایک چیز رکھ دیتا ہے بچے کچھ سن نہیں سمجھتے وہ کیا ہے وہ ریکال کر کے اور یاد کر کے وہ انتیانوں میں لکھاتے ہیں اور یہ بینکنگ کونسپٹ اف نولیج ہے جہاں سوچ تنقیدی سوچ ریفلیکشن کی اور کرٹیکل ٹھیکی کی کوئی بنجائش نہیں اور پھر ایک فارمیلٹی ہے جو ہو رہی ہے سکولوں میں صبح آ رہے ہیں شام کو جا رہے ہیں اقبال اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گریفتار کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تگو دو اور نظامی صاحب نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا کہ نیچر کے پاس جاؤ کہ وہی سچ ہے جس طرح ورڈز ورس کہتا ہے نیچر is آہ my mother my nurse and my guide اقبال کے ہاں بھی چیز ملتی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو بہت بیابہ ہیں وہ اسرار ہیں فاش اور آہ اقبال تعلیم کے حرکی تصور پر یقین رکھتے ہیں ایک ڈائنیمک آہ یہ transmission based education نہیں ہے جس میں استاد جو کچھ ہے وہ دے دیتا ہے بلکہ ایک transformation based education چاہتے ہیں اقبال جس میں علم اور عمل ساتھ ساتھ چلیں نادا عدب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے اسبابِ ہنر کے لیے لازم ہے تگو دو صرف ایک theoretical وہ ایک mental exercise ہی کافی نہیں ہے اسبابِ ہنر کے لیے لازم ہے تگو دو اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسنگ کتاب ہے ایوان میریش کے ڈی skooling society جس کا موضوع یہی ہے کہ ہماری school ہمارے society کو بھی کچھ school کر دیتے ہیں robots بنا دیتے ہیں اور اس میں کوئی ایک جو feeling ہوتی ہے یا ایک reflection ہوتی ہے وہ نہیں ہے اور ایک طرف مغرب کی تنقید وہ کر رہے ہیں اب جب اپنے مدرسوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کوئی حالات اتنے کوئی بہتر نہیں ہے اٹھا میں مدرسہ ہو خانقاہ سے غمنات نہ زندگی نہ محبت نہ مارمت نہ نگاہ تو دونوں طرف سے ایک ہیں لیکن اب وہ درمیان کا رستہ وہ چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ان کی وہ ہے کہ ہند میں حکمت و دین کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں لذت کردار نہ فکار عمیق حلقہ شوق میں وہ جورت اندیشہ کہاں اہ محکومی و تقلید و زبال تحقیق یہ دیکھیں آج کل کے حوالے سے سٹوینٹس کے لیے بلکل ایک ریلیمنٹ چیز ہے اہ محکومی و تقلید و زبال تحقیق کے ریسرچ آپ کے پاس ہو نہیں ہے تحقیق نہیں ہے سوچ نہیں ہے اور یہ جو ایک غلامی ہے اقبال کے ہاں وہ زیادہ تر وہ ذہنی غلامی کو اڈریس کر رہے ہیں آم کس درجہ گرہاں سیر ہیں محکوم کے اوقات آزاد کا ہر لمحہ پیام ابدیت محکوم کا ہر نام نئی مرگ مفاجات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منبر محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ابھی یاد ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورتگری اور علم نباتات اقبال تعلیم آزادی افکار کے دائی لیکن وہ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ اس آزادی کی بھی کچھ حدود ہیں کچھ قیود ہیں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ آزادی افکار سے ان کی تباہی رکھتے ہیں جو فکر رکھتے ہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ یہی یہی وہ ایک سپیس ہے جہاں پہ تربیت کا ایک رول ہے یا کردار ہے اقبال کے جب ہم تعلیم کے کونسپٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں سنٹرل چیز جو ہے بنیادی چیز جو ہے وہ تحقیق ہے اور اقبال ایک ایسی تعلیم کے وہ چاہتے ہیں جہاں آزادی فکر بھی ہو اور فکر و عمل ساتھ ساتھ چلیں ایک ایسی تعلیم جو صرف کلاس روم یا کتاب تک محدود نہ ہو بلکہ فطرت کے ساتھ ہم آنگو ایک ایسی تعلیم جس میں عشق و خیرت ساتھ ساتھ چلیں جو طالب علمومہ ستاروں پر کمن ڈالنے کی صلاحیت پیدا کرے اور زندگی کی شب تاریخ بھی سار کرے اقبال کا میں یہ آخری جو ایک پوائنٹ ہے وہ دینا چاہتا ہوں جس کو سم اپ میں کر رہا ہوں کہ اقبال کا یہ جو پیغام ہے ڈی کالونائزیشن کا یا رد استعمار کا یا اپنی حقیقت پہچاننے کا یا اپنی اقدار سے جڑنے کا وہ آج بہت زیادہ ریلیمنٹ ہے یہ جسے ہم ایک وار کہتے ہیں فیف وہ جو جس کا اب آہ وہ آہ ٹارگٹ ہے سوف ٹارگٹ یونیورسٹیز ہیں اور نوجوان ہیں وہ ازہان ہیں جن کو وہ آسانی سے ان چیزوں سے مسخر کر سکتا ہے ہمارا دشمن تو اقبال کا خودشناسی کا یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اتنا ہی آم ہے جتنا کئی برس پہلے تھا آج کل جب پاکستان کی تعلیم ادارے اور ان میں زیر تعلیم نوجوان بطن دشمن اناثر کے سوف ٹارگٹس ہیں جنہیں مسلسل منفی پروسکنڈے پہ ڈسلیجنمنٹ کا شکار کیا جا رہا ہے اقبال کے اس پیغام کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے کہ ہماری اقدار اور ہماری تہذیب ہماری پہچاند ہے اقبال کی شاعری امیت رجائیت اور یقین کی شاعری ہے جو نوجوانوں کو اپنی اقدار اپنی ثقافت اور اپنی پہچاند سے جوڑتی ہے اقبال کا پیغام خود کو نئے سرے سے دریافت کرنے کا پیغام ہے خود پر یقین کرنے کا پیغام ہے اپنی دریافت کا یہی سفر رد استعمار کا عمل ہے جو اقبال کی شاعری کا مہدر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر اقبال رحمد اللہ علیہ سر تندیع بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے سو ہم آگے پروسیڈ کریں گے یہاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامہین و ناظرین حضرت علامہ محمد اقبال نے نوجوان نسل کے لیے خودی کے کنسپٹ کو جاگر کرنا چاہے اور اسی سلسلے میں انہوں نے بہت سی نظمیں تحریر کی بال جبریل جو کہ ان کا مجموعہ انیس سو پینتیس میں شائع ہوا اس میں حضرت اقبال نے خودی کے کنسپٹ کو ایک نئے سیوے سے ایک انوینشن ایک طرح سے دی ہے اور ویسے تو یہ اس میں ایک نظم ہے ساکی نامہ ویسے تو وہ بہت طویل نظم ہے اس کے دو بند ہیں جو میں آپ کی نظر کروں گا جو خودی کے کنسپٹ کو بہت واضح انداز سے بیان کرتے ہیں وہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فریبِ نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہِ کائنات ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کے ہر لحظہ ہے تادہ شانِ وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی بہت اس نے دیکھے ہیں پستو بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند سفر زندگی کے لئے برگو ساز سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز الچ کر سلجنے میں لذت اسے تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے ہوا جب اسے سامنا موت کا کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا اتر کر جہانِ مقافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں مزاکے دوئی سے بنی زوج زوج اٹھی دشتوں کو سار سے فوج فوج گل اس شاک سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاک سے ٹوٹتے بھی رہے سمجھتے ہیں نادا اسے بے سبات اُبھتا ہے مٹ مٹ کے نقشِ حیات بڑی تیز جولہ بڑی زود رس ازل سے ابت تک رمے یک نفس زمانہ کے زنجیرِ ایام ہے دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے یہ موجِ نفس کیا ہے تلوار ہے خدی کیا ہے تلوار کی دھار ہے خدی کیا ہے رازِ درونِ حیات خدی کیا ہے بیداریِ کائنات خدی جلوہ بد مست و خلوت پسند سمندر ہے ایک بونت پانی میں بن اندھیرِ اجالے میں ہے تابناک منوطو سے پیدا منوطو سے پاک سبوک اس کے ہاتھوں میں سنگے گرا پہاڑ اس کی ضربوں سے رے گے روان سفر اس کا انجام و آغاز ہے یہی اس کی تقویم کا راز ہے کہ رن چاند میں ہے شرر سنگ میں یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں اسے واسطہ کیا کم و بیش سے نشیب و فراز و پسو پیش سے عزل سے یہ کشم کشمِ اسیر ہوئی خاکِ آدم میں صورت پذیر خدی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خدی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے شکریہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے ناظرینی کرام اب میں دعوت دوں گی ہماری آج کی چیف کیس ڈاکٹر بسیرہ مارین ویس ڈائریکٹر اقبال اکیجمی پاکستان اور فارمر پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو اورینٹل کالیج پنجاب یونیورسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اس مسررت کا اظہار کروں گی جو مجھے اس کانفرس میں شرکت سے ہو رہی ہے اس کا موضوع اور یہ میرا خیال ہے کہ یہی کیفیت تقریباً شاہد صدیقی صاحب اور مہین نظامی صاحب کی بھی ہوگی اور بہت سے اساتذہ کی کہ اس کا موضوع بہت خوبصورت ہے اس کانفرنس میں تعلیم کو موضوع بنایا گیا اور تعلیم اس وقت نظرانداز ہو رہا ہے مستقل ہو رہا ہے اور خوش آئند ہے کہ اس موضوع پر بات کی جانے لگی ہے اور نصابات کے حوالے سے اقبال شناسی کے حوالے سے اقبالیات کی فکر کو اہمیت دیتے ہوئے جب نصابات پر بات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں انٹرنیشنل کانفرنس کرنا یہ بہت لائک مبارک بات ہے اور اس سے پہلے دو خوبصورت مکالات پیش کیے گئے اور گفتگو بھی ہوئی ساتھ 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 تحقیقی مقالات بھی خاصوں پر ڈاکٹر شاہر صدیقی صاحب نے تو جزیات کے ساتھ وہ اس تمام پیش کیے کہ اقبال کے افکار میں کہاں کہاں کس حوالے سے تعلیمی یا علمی حوالے سے خیالات کا اظہار ہوا بہریہ یونیورسٹی نے گوشہ اقبال کے تعاون سے اور اقبال چیئر کے اشتراک سے یہ خوبصورت کانفرنس مراکت کی ہے اور اسی میں میں ایک طرح سے چھوٹی سی اعلان بھی اپنی طرف سے بھی کر دوں کہ ہمارا بھی اپرل میں تعلیم ہی کے حوالے سے کانفرنس انٹرنیشنل ہو رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طرح کا نقطہ آغاز ہے جو بہریہ یونیورسٹی نے لیا اور آن لائن ہوتے ہوئے بھی یہ ایک لائیو محسوس ہو رہی ہے اس میں پارٹسپیشن نہایت امدگی سے نہایت سنجیدگی سے ہو رہی ہے تعلیم وہ موضوع ہے جس کو اگر مجھ سے پہلے جو دو مقالات تھے ان کے حوالے سے میں بات کروں تو ڈاکٹر مہین نظامی صاحب نے فرمایا تعلیم اداروں کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہ جدید تعلیمی اداروں میں جس طرح تعلیم کا عمل تو جاری ہے لیکن تربیت کے اناسے مفقود ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس پر اپنے ایک طرح کے کرب کا بھی اہزار کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے جب میں اس طرح کی حالت دیکھتے ہیں تو میں اس کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ تہذیب تعلیم تربیت اور تہذیب وہ ٹرائنگل ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تعلیم اب تعلیم اپنی نویت کے اعتبار سے بری چیز نہیں ہے علام اقبال بھی تعلیم کے حصول کے لیے گئے اس دور میں گئے ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اس دور میں اللہ تعلیم کے لیے وہ وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر انہیں خود وہ فرماتے ہیں کہ یورپ کی آبو ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا تو اس آبو ہوا میں ایسی کیا چیز تھی اس آبو ہوا میں تہذیبی اناثر ایسے تھے جو انہیں پسند نہیں آئے ورنہ اسلام میں تو پڑھنا تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے تو علم کی تغدو کرنا اور علم کے لیے جستجو کرنا بڑا مستحسن سمجھا گیا ہے اور اس کو شعور کے ساتھ واضح کیا گیا کہ شعور حاصل کرو شعور کے فقدان پر قرآن پاک میں جا بجا اشارات بھی پلتے ہیں تو تعلیم اپنی نویت کے تبار سے کوئی بلی چیز نہیں ہے علم خود فرماتے ہیں کہ جوہر میں اگر ہو لا الہ تو کیا خوف کہ اگر تمہارے اندر ایسا جوہر ہے جو لا الہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبودیت کا اگر آپ کے اندر جوہر ہے گوہر ہے تو تعلیم فرنگی آنا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ گوہر بنیادی طور پر ہماری تہذیب ہے ہمارا تمدن ہے ہمارا رہن سہن ہے اور ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے جس کو آپ سمجھیں اقبال کی صلاحات کے انداز سے سمجھیں تو نفسیات حاکمی اور نفسیات محکومی سے علامہ نے اس کو واضح کیا کہ حاکمی کی نفسیات کیا ہوتی ہے اور محکومیت کی نفسیات کیا ہوتی ہے تو محکومیت کی نفسیات جا بجا جھلگتی ہے قوموں کے عدبیات میں قوموں کے فنون میں قوموں کے میارات میں محکومیت کی فضا نظر آتی ہے تو وہ اپنی اقدار کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنی تہذیب کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ علامہ کے جو بنیادی تصورات ہیں ایک تو ان کے خیالات ہیں تعلیم کے حوالے سے استاد کے حوالے سے طالب علم کے حوالے سے اور اس میں مرکزیت وہ نوجوان کو دیتے ہیں اس سارے سسٹم میں تعلیمی نظام کی اس سے ہٹ کر بھی علامہ نے جو تصورات بنیادی طور پر فکریات جو پیش کی ہیں تصور عشق کے حوالے سے عقل کے حوالے سے خودی کے حوالے سے بے خودی کے زمن میں یا ان کے کلندریت کا جو تصور ہے فقر کا جو تصور ہے یہ سارے بھی ہمارے تہذیبی اناثر ہیں قرآنی فکر سے ان کا تعلق ہے اور نوجوانوں کو قرآنی فکر سے آشنا کرنے کے زمن میں ان فکریات کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے تو اقبال نے تعلیمی نظام ایک تو نظامی صاحب نے بڑی وضاحت سے اس کا بتایا کہ علامہ نے نصابات غد تشکیل بھی دیئے اقبال نے تدریس بھی کی علامہ اقبال نے نصاب سازی بھی کی اور اس حوالے سے ان کے مختلف زندگی میں ان کی ایک متحرک ہمیں حیثیت نظر آتی ہے کہ وہ اس پر توجہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ زاویہ دوسرا ان کی فکریات کے حوالے سے ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور آگاز ہی سے یہ ہمیں اقبال توجہ دلاتے نظر آتے ہیں کہ تعلیم یا تعلیم جب تہذیبی اناثر پھو دیتی ہے تو ان میں پھر اس میں وہ بات نہیں رہتی آگاز اس موضوع کا تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جس میں تہذیب کو متعلق کر کے علامہ نے کیا وہ بانگیں درہ سے ہی ہو جاتا ہے خاص طور پر جو قطعات ہیں ان کے جو ذریفانہ رنگوں آہنگ میں لکھے گئے اس میں وہ لطیف پیرائے میں اکبر الہ آبادی کے انداز رنگیں شیر کو اختیار کرتے ہوئے اس طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس میں ان کا جو انداز ہے وہ اسی طرف روح کرتا ہے کہ جدید تہذیب استاد کے مرتبے کو بھی کم کر رہی ہے اور طالب علم کی غرض و غائد بھی اب وہ مٹ گئی ہے تو اس طرف علامہ نے بڑی صورتی سے توجہ دلائی اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت میں اگر تہذیب کے اناسے نکال دیے جائیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا تو تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ یہ ہم بنیادی طور پر اگر مریض ہے تو تہذیب کے مریض ہے تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ دفعے مرس کے واسطے پل پیش کیجئے تھے وہ بھی دن کے خدمتیں استاد کے عوض جی چاہتا تھا حدیعہ دل پیش کیجئے بدلہ زمانہ ایسا کہ لڑکا پسس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے اور اس بل پیش کیجئے کو میرا خیال ہے آج ہم جتنا معنویت سے سمجھ سکتے ہیں وہ کسی دور میں نہیں سمجھ سکتے تھے آج تعلیم کے ساتھ معاش کا پیسے کا جتنا تعلق بن گیا ہے وہ اپنے طور پر ہم سب اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ تعلیم کو پیسے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور طالب بھی استاد کی قدر اس طرح نہیں کر پاتا اور یہ بھی تہذیبی مسئلہ ہے تربیت کے مسائل کے ساتھ یہ تہذیبی مسئلہ ہے اپنے طور پر اسی طرح نئی تہذیب میں آخر وہ اناثر کیا ہیں جو اقبال کو پسند نہیں آتے یا اقبال ان کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ یہ اناثر وہ ہیں جو قرآنی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں اور اس میں بھی ان کا بانگی طرح میں تنظیہ انداز رہتا ہے فرماتے ہیں کہ اٹھا کر پینگ دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے الیکشن میمبری کانسل صدارت بنائی خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہائیت تیز ہیں یورپ کے رندے تو یورپ کے رندے یورپ کی تہذیب جو ہے وہ ہمیں ہماری اصلیت سے ہماری جڑوں سے دور کر رہی ہے چنانچہ وہ تربیت پر زور دیتے نظر آتے ہیں بانگی طرح کے ساتھ ساتھ ہمیں رموزے بے خودی نیبال کا وہ خوبصورت مجموعہ ہے جس میں انہوں نے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے عمومت کے حوالے سے تربیت کا ذکر کیا اور فرماتے ہیں کہ تربیت اگر حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کوئی مثالی نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس انداز کی اگر تربیت ہوگی تو حضر حسین نظر اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسی شخصیات سامنے آئیں گی تو یہ تربیت کا ایک ٹکڑا ہمیں رموزے بے خودی میں اس کا اسرار دکھائی دیتا ہے اس کے بعد ضرب کلیم ضرب کلیم تو دور حاضر کے قلاب ایک اعلان جنگ اللہ میں نے خود کہا اور اس میں تعلیم و تربیت کی قدر اہمیت رکھ دی کہ اسلام اور مسلمان کے عنوان سے کتاب کے بعد دوسرے نمبر پر تعلیم و تربیت کے حوالے سے کتاب لکھے گے یعنی اسلام کے بعد اگر وہ کسی چیز کو اہمیت دے رہے ہیں تو وہ تعلیم ہے وہ تربیت ہے اور اس زمن میں انہوں نے تہذیبی حوالے سے بھی معوینت کی ہے مذہبی حوالے سے بھی معوینت کی ہے نوجوانوں کی اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہمارے نظام تعلیم کے پلرز ہیں جیسے سکول ہے مدرسہ ہے طالب علم ہے استاد ہے نظام تعلیم ہے ان پر الگ الگ اشارات وہ فراہم کرتے ہیں اور یہ اشارات اس طرح کے ہیں کہ نہائیت متاثر کن ہے اور ان کی اگر غرض و غائد کو دیکھا جائے تو یہ سارے جس نکتے پر منتج ہوتے ہیں وہ نکتہ خودی ہے سیلف ایویویشن ہے کیونکہ ایویویشن ذات کی تعیین اگر کر لی جائے تو تمام نظامات جو ہیں وہ نظام نکرتے وے دکھائی دیتے ہیں تو اس کتاب میں بڑی خوبصورتی سے علامہ نے چند باتیں بتائی ہیں مثال کے طور پر ایک تربیت کے حوالے سے میں کچھ شیر پڑنا چاہوں گی کہ وہ اس کو دیکھتے کیسے ہیں نظام تعلیم کو زندگی کچھ اور شئے ہے علم ہے کچھ اور شئے زندگی کچھ اور شئے ہے علم ہے کچھ اور شئے زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں کس طرح کی برید سے روشن ہو بجلی کا چراغ بجلی کے چراغ کو ہم مچس کی تلی سے نہیں روشن کر سکتے اور یہ بڑی خوبصورت مثال تربیت کے حوالے سے علامہ نے دی اسی طرح اساتذہ کو موضوع بنایا اساتذہ کیسے ہونے چاہیے اور ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے فرماتے ہیں مقصد ہو اگر تربیت لالے بدکشا اب اس تیارہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے لالے بدکشا کا مسلم نوجوان کے لیے نوجوانوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے مقصد ہو اگر تربیت لالے بدکشا بے سودھ ہے بھٹکے ہوئے خوشید کا پرتو دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تگو دو کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو تو یہ کہنا دماغ کا ایک کنایا ایک تنزیہ کنایا ایک علامہ نے اس میں جو تنز کے پہلو رکھے ہیں وہ قابل دید ہیں اور اساتذہ کو اس کا عنوان ہی اساتذہ ہے کہ اساتذہ کیسے ہیں طالب علم کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں کہا خدا تجھے کسی طوفہ سے عاشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استحراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں تو یہ اشارات ہمیں ملتے ہیں مدرسے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مدرسہ کیسا ہے اور مدرسہ کس طرح کے نصابات بنا رہا ہے کن نکات کی طرف طلبہ کو متوجہ کر رہا ہے وہ شخصیت سازی میں کس حد تک معوینت کر رہی ہیں کیا اس حوالے سے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جس نے خبز کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش تو یہاں سر سید کا بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ سر سید احمد خانے کا کہ لوگ صرف نوکری کے لئے پڑھتے ہیں نوکری ہی ان کے لئے پڑھنے کی گرزوں گایت ہے تو این جو ہے شیر کی شکل میں علامہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اسر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے خبز کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش پیز فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بکشا کہ فطرت نے تو تجھے شاہین کا دیدہ بکشا تھا شاہین کی نظر بکشی تھی پیز فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بکشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش تو غلامی نے وہ نگاہ خفاش شمکاڈر کی آنکھ جو ہے اس میں بدل دی ہے مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوتے کو ہو بیابا میں وہ اسرار ہیں فاش تو وہی فطرت کے مطالعے کی بات کہ خلوت میں آ کر دیکھو مدرسہ تم سے ان چیزوں کو چھپا رہا ہے اچھا سب سے بڑھ کر اس میں ایک پہلو جو دکھائی دیتا ہے وہ خود امتحان کا ہے علامہ اس طرف بھی بڑی خوبصورتی سے توجہ دلاتے ہیں اب امتحان طالب علم کے لیے ایک آزمائش صحیح معنو میں آزمائش بن جاتی ہے اب علامہ اس کو بڑی خوبصورت معنویت دیتے ہوئے کہتے ہیں اس میں ایک تمثیل کے جوہر بھی دکھائی دیتے ہیں اور امتحان کے حوالے سے کہتے ہیں کہا پہاڑ کی ندینے سنگ ریزے سے کہا پہاڑ کی اس میں امیجری دیکھیں اس میں خوبصورت تمثیل دیکھیں کہا پہاڑ کی ندینے سنگ ریزے سے فتادگی و سرفکندگی تیری میراج تیرا تیرا یہ حال کے پامالو دردمند ہے تُو تیرا یہ حال کے پامالو دردمند ہے تُو میری یہ شان کے دریہ بھی ہے میرا محتاج جہاں میں تُو کسی دیوار سے نہ ٹکر آیا جہاں میں تُو کسی دیوار سے نہ ٹکر آیا کسے خبر کہ تُو ہے سنگ خارہ یا کے زجاج تو امتحان بتاتا ہے کہ وہ پتھر ہے یا پتھر کا امتحان ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر ہے اور شیشے کا امتحان ہوتا ہے ٹکرانے سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کانچ ہے کہ نہیں ہے تو امتحان زندگی کو مضبوط بناتے ہیں اور امتحان ہی جو ہے اس جبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے اختیار پیدا ہوتا ہے تو اقبال نے نہ صرف یہ کہ تعلیم تربیت اور تہذیب کے حوالے سے الگ الگ اناثر اپنی نصری افکار میں پیش کیے شائرانہ صورت میں پیش کیے بلکہ ضربے قلیم جو ان کا انیس سو چیس کا مجموع اکلام ہے اس میں بقاعدہ ایک چپٹر کے تحت ایک ایک حوالے سے وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس وقت سمجھ دیں آتی کہ کون سا نکتہ ہے جو ان کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا ہے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک ایک نکتے پر اپنے افکار کا اظہار کیا ہے آخری مجموعہ ارموغانِ حجاز میں بھی اس حوالے سے اشارے ملتے ہیں کچھ ہمیں دو بیعتیاں ملتی ہیں جن میں اقبال تربیت کو موضوع بناتے ہیں اور اس میں بھی حضر پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمومت کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے فوکس کیا ہے اچھا اس میں ایک فارسی میں جس کی طرف ڈکٹر مہین نظامی صاحب اشارہ کی جعوید نامہ کو ہم فراموش نہیں کر سکتے اقبال کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے تنظریات کے زمن میں اور خاص طور پر جب ہم اس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں جو کہ جعوید کے سمبل کے طور پر لامہ نے سوخنی بے نایاد نو کے انوان سے لکھا اور نوجوان نسل کو وہ اس میں مختلف نصیحتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس میں وہ ایک طرح کا منشور ہے نوجوانوں کے لیے ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور وہ اہن قرآنی منشور ہے جو قرآن کہتا ہے اس کو علامہ نے شریع شکل دے دی ہے اور وہ ان تمام نکات کا ایک طرح کا نچوڑ پیش کرتے ہیں جو وہ تعلیم و تربیت کے زمن میں دینا چاہتے تھے تو اردو میں دیکھیں یا پارسی میں دیکھیں ہمیں علامہ اقبال کے فلسفیانہ نظریات کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک موضوع کے تحت بھی تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے اقبال کے افقار دکھائی دیتے ہیں اور حاصل اس کا یہ ہی ہے کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا ہو جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف تعلیم ہوگو فرنگی آنا تو تعلیم کو ہماری ایک رویش بھی بن گئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جدید تعلیم نے کچھ نہیں دیا میں آج ویسے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم جدید تعلیم کے تفیل ایک دوسرے کو کتنے فاصلوں سے بیٹھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے استعمال کا ہے یا ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اپنی تحذیب کے ساتھ کس طرح ہم لے کر چل رہے ہیں اپنی تربیت کے ساتھ ہم لے کر چل رہے ہیں صرف کوسنے سے میرا کہلہ ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ چیز کا استعمال ہم اپنی تحذیب کے حوالے سے اپنی تربیت یا ناصر کے حوالے سے اپنے دین کے حوالے سے ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو نوجوانوں کو نصابات میں بھی مناسب انداز سے اس طرف لانا چاہیے کہ یہ علم آپ کی معاش کے مسائل کتنے حل کرتا ہے اور اس کی اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی تربیت اس میں کس حد تک اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے تو موضوع بہت امدہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس پہ بہضابطہ ڈسکشن بھی ہو یہ وہ معاملات ہیں جو ماہری نے تعلیم کو بیٹھ کر دیکھنا چاہیے ان پر بات کرنی چاہیے اور اس حوالے سے نوجوانوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کہ ان کے کیا خیالات ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ تعلیم انہیں کیا دے رہی ہے ان کے کیا خیالات ہیں تو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں آج کے منتظمین کو کہ انہوں نے بہت اچھی کانفرنس کا انعقاد کیا اور خاص طور پر ڈاکٹر شاہی صدیقی صاحب ڈاکٹر مہین نظامی صاحب کی بہت خوبصورت گفتگوئے میں نے سنی بہت شکریہ تعلیم کو طلبہ کی کردار سازی کے لئے استعمال کرنا چاہیے تعلیم یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو انسان کے دماغ طلبہ کی دماغ اور روح دونوں کے لئے جو ہے غزہ مہیا کرنی چاہیے ایک جو بہت اچھی بات اس کانفرنس میں تھی کہ ہمارے اس کانفرنس کے پارٹنرز میں ترکی کی ایران کی ایران کی شامل تھی جو اس چیز کا اظہار تھا کہ یہ تین ملکوں نے مل کے جو ہے اس کانفرنس میں حصہ لیا ہے ہمارے کانفرنس پارٹنرز میں ترکی اور ایران کی ایران کی کے سوا ایڈوکیشن ریسورس ڈیولپمنٹ سنٹر کراچی اقبال اکیڈمی پاکستان اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی شامل تھے ہمارے جو دوسرا سیشن کل ہوا اس میں ہمارے تین ٹریکس نے حصہ لیا جو ایک تو ہیومینیٹیز کا ٹریک تھا دوسرا سائیکولوجی کا ٹریک تھا اور تیسرا لوگ کا ٹریک تھا ان میں ماشاءاللہ ساتھ انٹرنیشنل سپیکرز موجود تھے جو ان کا تعلق ملیشیا ایجیپ برطانیہ کینیڈا اور ایجیویسے سے تھا اس میں ہر ٹریک میں ہمارے دو حصے تھے ایک تو کینوٹ سپیکرز تھے جو کہ چار تھے ٹوٹل اور اس کے سوا پھر جو ہے ہمارے پینل ڈسکشن تھے ہر پینل ڈسکشن میں تین پینلسٹ یا تین شرکہ تھے آج صبح کا سیشن تھا الحمدللہ ہم اتنے توقع نہیں رکھ رہے تھے تیرانوے مقالے ہمیں مقالے جن میں سے ہم نے پچاس بہترین مقالوں کو چھنا تھا اور آج صبح تین پینلل سیشنز میں یہ مقالجات پیش کیے گئے اور الحمدللہ پورا کا پورا سیشن جو ہے بولیے کے علم سے بھرا ہوا اور بہت ہی مفید جو ہے وہ ثابت ہوا اس وقت جو ہے ہماری اختتامی تقریب ہے اور چند لہموں میں یہ کانفرنس ختم ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو صرف ایک ایک ایکسرسائز ہی نہ بنائیں بلکہ اس کانفرنس سے جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو پریکٹیکلی طور پر اپنے نساب میں اپنے کریکلم میں رائج کرنے کی کوشش کریں اور یہی کوشش اس وقت بہریہ یونیورسٹی کی ہے اور بہریہ یونیورسٹی ان چند یونیورسٹیز میں سے ہے جو بہت جلد انشاءاللہ اقبال سٹیڈیز میں پوسٹ گریجویٹ کورسی آفر کرنے والی آپ لوگ صاحب کا میں بہت بہت تاہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ایز ای چیف آرگنائزر میں نہائیت ہی ممنون ہوں تمام کے تمام ٹیم کا جس نے اپنے بہترین کارگردگی کا جو ہے مظاہرہ کیا کچھ ہوا یوں کہ پچھلے چودہ دن تین ہفتوں میں میں کچھ کوئیٹ گا بھی شکار رہا لیکن الحمدللہ ہمارے میری پیشے میری ٹیم کی جو بلکل کور ٹیم ہیں جس میں موینہ کاؤسر ہیں جس میں تلال صاحب ہیں اور جس میں میڈم شابان اریزوی ہیں انہوں نے میری کمیہ محسوس ہونے نہیں دی گھر سے رہ کے میں ان کے تھروں میرا کام چلتا رہا میں سب کا نام نہیں سکتا یہ میں کام چھوڑوں گا ووٹ آف ٹھینکس کا ہمارے مہمانے خصوصیات جو ہیں ان پہ میں چھوڑتا ہوں اور آپ سے میں اجازت طلب کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی کونفرنس جو ہے اللہ سے امید یہ ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور ڈیریکٹر جنرل بہریہ یونیورسیٹی اسلامباد ریل ایڈمیرل نوید احمد ریزوی حلال امتیاز ملیٹری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز مہمانہ نگرامی اور سامین الحمدللہ ہم پہلی بین الاقوامی اقبال کونفرنس کے اختتامی مراحل میں ہیں اس موقع پر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان تمام منتظمین کا جنہوں نے اس کونفرنس کو موجودہ غیر معمولی حالات میں کامیابی سے منقلت کیا میں خصوصی طور پر اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی مخلصانہ شرکت اور علم و دانش پرمبنی رہنمائی نے کونفرنس کو نمائی مقام دلایا اس پہلی بین الاقوامی اقبال کونفرنس میں عزت ماب چیف آف نیول سٹاف ستارہ بسالت برادر ملکوں ترکی اور ایران کے سفرہ فرزند اقبال سینیٹر ولید اقبال کے خطبات نے کونفرنس کی شان بڑھائی اور اقبال کے آفاقی پیغام کو سامعین تک پہنچایا خاص طور پر روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اجادات کی اہمیت کو اجاگر کیا امت کے اتحاد تعلیم تربیت میں نوجوانوں اور اساتذہ کے کردار کی طرف توجہ دلائی میں خصوصی طور پر پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی اور ڈاکٹر مہینود دین نظامی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے لاہور سے اس کانفرنس میں شرکت کی اور احسان مند ہوں ڈاکٹر شاہد صدیقی اور دیگر قومی اور بین الاقوامی ماہرین اقبال یاد کا جنہوں نے کانفرنس میں شرکت فرمائی پروفیسر فتح محمد ملک اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی اور ان کے ساتھی خصوصیت سے مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس کو بھرپور علمی اور تاریمی رنگ دیا ایسی عظیم الشان کانفرنس مختلف شعباجات کی انتھک اور منظم کاوش کا مو بولتا ثبوت ہے میں ہر اس شخص کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے اسے کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا میں چیر مین کانفرنس ریر ایڈمیرل حبیب الرحمان کانفرنس ڈریکٹر ٹریک ڈریکٹرز ڈپٹی ڈریکٹرز ماسٹر آف سیرمنی موڈریٹرز سیشن چیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی مربوط اور شاندار انداز میں اپنی اپنی ذمہداریاں نبھائیں میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تمام ذمہداران اور ان کے ساتھیوں کی پیش آورانہ صلاحیتوں کو قابل تحسین نگاہوں سے دیکھتا ہوں میں ڈی جی اسلام آباد کیمپس ریر ایڈمیرل نوید احمد رزوی ریجسٹر آرک کموڈور شفقت آزاد ڈریکٹر اور ان کے رفقہ کا ممنون ہوں جنہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروع کار لاتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیا آخر میں سب سے اہم اور اس قوم کا مستقبل اقبال کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا جوش لگن اور حمد پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر دیتی ہے ان کی کاوشوں نے آج ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور اقبال کی فکر کو جلا بخشی ہے اور یہ ثابت کیا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی شاہ باش ہم پور امید ہیں اگلے سال اقبال کانفرنس کو بھرپور طریقے سے منقت کرنے کے لیے حالات سازگار ہوں گے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت ہی محترم اور بحریہ یونیورسٹی کا گران قدر سرمایہ ڈاکٹر حبیب الرحمن آسم صاحب کا کہ وہ گاہے بگاہے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو قائم و دائم رکھے اور ہماری صحبت ان کے ساتھ قائم رکھے میں اس کانفرنس کا آخر میں باقاعدہ اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنی اپنی کا وشیں اور حصہ ڈالا بہت شکریہ تین کیو سو مچ سر اس کانفرنس کے اختتام پہ میں بہریہ یونیورسٹی کے بیہاف پہ ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھ کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی ناظرین ی موسیقی موسیقی